حکومت پاکستان وزیر آزم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے ستر عرب روپے کی رقم کا اعلان کیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہم نے وہ ستر عرب روپے کی رقم دو آشاریہ آٹھ ملین فیملیز میں پچیس ہزار فی فیملی تقسیم کی تمام نظرین کو سلام علیکم حکومت کی جانب سے ایت ریلیف پچیس ہزار روپے کا اعلان کیا کیا ہے جس کے تحت تمام لوگ پچیس ہزار روپے تک کی رقم کو حاصل کر سکتے ہیں دو ہزار پے کی رقم کو ابھی تک وصول نہیں کر سکیں ہیں تو کس طریقے سے آپ اپنی رقم کو بہ آسانی وصول کر سکیں گے اور دو ہزار پرام کو کب تک جاری رکھا جائے گا ناہل افراد اور چانچ پرطال والے اپنے آپ کو دوبارہ سے کیسے اہل کروا سکیں گے اور زیادہ تر لوگوں کے بچوں کا وظیفہ ان کو جاری نہیں کیا جا رہا اور تمام لوگ اپنے بچوں کا وظیفہ کیسے بہال کروا سکیں گے مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیچے یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیچے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کی اہم سوال کا جواب دیا جاتا ہے اس وقت کی بہت بڑی بریکنگ یوز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے جن لوگوں کے پاس چناختی کارٹ موجود ہیں تو وہ اید ریلیف پیکج کے تحت 25,000 روپے تک کی رقم کو وصول کر سکتے ہیں اگر آپ بھی اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ریجسٹیشن کا آپ کو طریقے کار معلوم نہیں ہے تو آپ بھی اس 25,000 کے پیکج سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کو واضح ثبوت کی طور پر بھی دکھا رہے ہیں میری اہلیا نے پہلے اپنے زلہ میں کئی قسطیں وصول کی ہیں البتہ پچھلی رقم 25,000 کوئٹا میں ایچ پیل کی ایٹی ایم سے وصول کی ہے لیکن 7,000 کی قسط باقی تھی کہ پچاسی سو کی قسط بھی اوپر سے آگئی کل ملا کر پندرہ ہزار پانچ سو کی مجبوری رقم کوئٹا میں ایچ پیل کی ایٹی ایم مشین سے وصول کر سکتی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں اگر تو آپ کی سات ہزار پی کی رقم آگئی تھی اور آپ نے وصول نہیں کی تھی اور اوپر سے پچاسی سو کی قسط کو بھی حکومت نے لانچ کر دیا تھا تو آپ کو بتاتے چلیں جتنے بھی لوگ سات ہزار والے جنوی اور دسمبر میں انہوں نے اپنی رقم کو وصول نہیں کیا تھا اور کچھ لوگ فروری میں بھی شامل تھے اگر انہوں نے اپنی قسط وصول نہیں کی تھی اور ادھر سے پچاسی سو کی رقم بھی باقی لوگوں نے وصول کر لی تھی تو آپ کو کلیر کرتے چلیں ایسے تمام افراد کو پندرہ ہزار پانچ سو روپے کی رقم بھی ان کے اکاؤنٹ میں پھیجی گئی ہے جس طرح کہ آپ کو واضح ثبوت کے طور پر دکھا رہی ہیں شناختی کارڈ حامل کی بینظیر کفالت کی پندرہ ہزار پانچ سو روپے کی ایک سہمائی قسط ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہے آپ سے گزارش ہے کہ لاہور میں کسی بھی قریب ہی ادھا کی مرکز سے رقم جا کر وصول کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ نے سات ہزار روپے کی قسط کو وصول کر لیا تھا جبکہ دوسرے لوگوں کو پچاس سو کی قسط جاری کی جا رہی تھی تو آپ کے باقی پندرہ سو روپے جو بج رہے تھے وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیئے گئے ہیں اس کو بھی آپ وصول کریں اور اب دوبارہ سے پچاس سو کی قسط آپ کے اکاؤنٹ میں حکومت نے پھیج دی ہے جتنے بھی لوگ دسمبر جنوی اور فرفی میں انہوں نے سات ہزار روپے کی رقم کو وصول کیا تھا تو آپ پچاس سو کی رقم عید سے پہلے عید کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹ میں بھیجی جا رہی ہیں آپ اس کو بہ آسانی اپنے قریبی ادائے کی برکس یا ایچ بیل اور بینک الفلا کی ایٹی ایم مشین سے باقیدہ طور پر نکلوا سکیں گے جن لوگوں نے پچاس سو کی قسط وصول کر لی ہے آپ وہ نو ہزار روپے کی قسط کو وصول کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام افراد کو بھی کلیر کریں گے لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال یہ بھی ہے جو لوگ ناہل کر دیئے یہ ہیں یا جن کی چانچ پر تال جاری ہے تو ایسے افراد کو بھی حکومت کی طرف سے 81-31 سے پیغام آنے کا زیسرہ چاہ رہی ہے حکومت کی طرف سے نئے ریجیسٹریشن کرانے کے پیغام بھیجے جا رہی ہیں ان کو میسج آ رہی ہیں اگر آپ کو بھی میسج آ چکا ہے تو آپ بھی اپنے نئے ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں تاہم اس کے لیے آپ کو 81-31 سے میسج آئے گا 81-31 کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور لنک بتایا جاتا ہے یا کسی اور نمبر سے آپ کو میسج آتا ہے تو یہ بلکل فضول ہے آپ نے اس پر دھیان نہیں دینا بلکہ آپ کو چاہیے اس لنک پر آپ نے بلکل کلک ہی نہیں کرنا اگر آپ اس لنک پر کلک کر دیں گے جو کہ آپ کو واتس اپ گروپ پر موصول ہوتے ہیں یا آپ کو فیس بک یوٹیوب پر بھیجے جاتے ہیں جس میں آپ کو ایدی پیکیج کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس لنک پر کلک کریں اور ایدی پیکیج حاصل کریں تو آپ نے ہرگس بلکل ایسا نہیں کرنا اس طرح کے لوگ کافی جال سائز ہیں آپ کی انفرمیشن کو لے کر آپ کو ہی نقصان بعد میں پہنچائیں گے اس لیے آپ اپنا شناختی کارٹ نمبر یا اپنا موبیل نمبر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں جہاں پر بات رہی دوہزار کی تو لوگوں کو دوہزار پی کی رقم اب بھی جاری کی جاری ہے اور ایندہ بھی جاری کی جاری کی اید کے بعد بھی اس ریلیف کو آپ حاصل کر سکے کہ اید کے بعد ایک ہفتہ جاری رہے گا اور جو لوگ بچوں کا وظیفہ حاصل نہیں کر سکی ہیں زیادہ در بچوں کے وظائف کو ان کے خواتین کے اکاؤنٹ میں نہیں بھیجا کیا تو آپ کو کلیر کرتے چلیں اگر آپ کے بچوں کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے ہیں تو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا سکول تبدیل کروایا ہوگا جس میں اگر وہ پانچویں جماعت میں تھے تو چھٹی جماعت میں گئے تو دوسرے سکول میں شفٹ ہو گئے اگر آپ کب یہی مسئلہ ہے دوسرے سکول میں داخلہ لیا ہے یا انہیں دوسرے سکول میں اپنے آپ کو شفٹ کروا لیا ہے تو ان کو چاہیے دوسرے سکول یا کالیجز میں سے اپنی سرٹیفیکٹ کو لے کر بیڈسی انکم سپورٹ پرام کے دفتر میں جا کر اس کا اندراج کروائیں تاکہ آپ کے بچے کا وظیفہ دوبارہ سے باہل ہو سکے اسی طریقے سے پچاسی سو والوں کو بھی نو ہزار پے کے کس چاری کی جائے گی جو کہ مئی کی چوبیس تاریخ کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کرلیں یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کرلیں اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں آپ کے اہم سوال کا جواب دیے چاہے گا